مروان بن معاویہ فزاری نے بیان کیا ان سے حمید طویل نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے پاس ایک مہینے تک نا جانے کی قسم کھائی تھی اور اعلیٰ کے واقعے سے پہلے پانچ ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں موچ آگئی تھی اور آپ اپنے بالا خانہ میں قیام پذیر ہوئے تھے اعلیٰ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں البتہ ایک مہینے کے لیے ان کے پاس نا جانے کی قسم کھالی ہے چنانچہ آپ انتیس دن تک بیویوں کے پاس نہیں گئے اور انتیس تاریخ کو ہی چاند ہو گیا تھا اس لیے آپ بالا خانے سے اترے اور بیویوں کے پاس گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 2479 سلمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے ان سے منصور نے ان سے ابو وائل نے اور ان سے حضیفہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی کوڑی پر تشریف لائے اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پہشاب کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 2471 امام مالک نے خبر دی انہیں سمی نے انہیں ابو صالح نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے پر چل رہا تھا اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی اس نے اسے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی صحیح بخاری حدیث نمبر 2472 جریر بن حازم نے بیان کیا ان سے زبیر بن حریت نے اور ان سے اکرمہ نے کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا جبکہ راستے کی زمین کے بارے میں جھگڑا ہو تو ساتھ ہاتھ راستہ چھوڑ دینا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر 2473 عدی بن ثابت نے بیان کیا کہا کہ میں نے عبداللہ بن یزید انساری رضی اللہ عنہ سے سنا جو عدی بن ثابت کے نانا تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ مار کرنے اور مسئلہ کرنے سے منع فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 2474 عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے ابو بکر بن عبدالرحمن نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی مومن رہتے ہوئے زنا نہیں کر سکتا شراب خوار مومن رہتے ہوئے شراب نہیں پی سکتا چور مومن رہتے ہوئے چوری نہیں کر سکتا اور کوئی شخص مومن رہتے ہوئے لوٹ اور غارتگری نہیں کر سکتا کہ لوگوں کی نظریں اسی کی طرف اٹھی ہوئی ہوں اور وہ لوٹ رہا ہو سعید اور ابو سلمہ کی بھی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بہاوالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روایت ہے البتہ ان کی روایت میں لوٹ کا تذکرہ نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2475 سعید بن مصیب نے خبر دی انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ابن مریم علیہ السلام کا نزول ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نہ ہو لے وہ سلیب کو توڑ دیں گے سوروں کو قتل کر دیں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے اس دور میں مال و دولت کی اتنی کسرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 2476 ابو آسم دحاق بن مخلد نے بیان کیا کہا ہم سے یزید بن عبی عبید نے اور ان سے سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر دیکھا کہ آگ جلائی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ آگ کس لیے جلائی جا رہی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ گدھے کا گوشت پکانے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برطن جس میں گدھے کا گوشت ہو توڑ دو اور گوشت پھینک دو اس پر صحابہ رضی اللہ عنہ بولے ایسا کیوں نہ کر لیں کہ گوشت پھینک دیں اور برطن دھولیں آپ نے فرمایا کہ برطن دھولو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو ستتر ابو معمر نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب مکہ میں داخل ہوئے تو خانے کعبہ کے چاروں طرف تین سو ساٹھ بت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ ان بتوں پر مارنے لگے اور فرمانے لگے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو اٹھتر انس بن آیاز نے بیان کیا ان سے عبداللہ عمری نے ان سے عبدالرحمن بن قاسم نے ان سے ان کے والد قاسم نے اور ان سے عائش رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے اپنے حجرے کے سائبان پر ایک پردہ لٹکا دیا تھا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اسے اتار کر پھار ڈالا عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اس پردے سے دو گدے بنا ڈالے وہ دونوں گدے گھر میں رہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بیٹھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 2489 ابو الاسوت نے بیان کیا ان سے اکرمانے اور ان سے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2480 سی